ادھکارہ یشمہ گل کا کہنا ہے کہ آج کل رشتہ ڈھونڈنا بہت مہنگا ہو گیا ہے میریج بیورو والوں نے ان کا رشتہ کروانے کے لیے آٹھ لاکھ روپے مانگے جسے سن کر وہ حیران رہ گئی ادھکارہ نے پروگرام میں انکشاپ کیا کہ وہ میریج بیورو کے ذریعے اپنا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کیا پتہ اچھا رشتہ مل جائے اور وہ شادی کر لیں لیکن میریج بیورو والوں نے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے ان سے آٹھ لاکھ روپے مانگے جسے سن کر وہ حیران رہ گئی ادھکارہ نے کہا کہ آج کل شہر ڈھونڈنا بہت مہنگا ہو گیا ہے انہوں نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ صبح دس سے رات دس بجے تک ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو میہ ڈھونڈنے کا وقت نہیں ملتا اسی لیے دن میں سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور موبائل فون پر آن لائن میریج بیورو دیکھنا شروع کر دیا میں نے ایسا مزاق میں کیا تھا کہ کیا پتہ اچھا رشتہ مل جائے یشمہ نے بتایا کہ میریج بیورو نے پہلے میری تصدیق کرنے کے لیے ویڈیو کال کی کہ میں واقعی یشمہ گل ہی ہوں یا نہیں میں نے سوچا چلو کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا کوشش کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے ادھاکارہ نے کہا کہ میریج بیورو نے چار لاکھ روپے ریجسٹریشن اور رشتہ ہونے کے بعد مزید چار لاکھ روپے معافضہ مانگا یعنی میاں ڈھونڈنے کے کل آٹھ لاکھ روپے مانگے قبل ازی یشمہ گل نے اپنی شادی پر بات کرتے ہوئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میری امی مجھے بولتی ہے کہ میں انتیس پرس کی ہو گئی ہوں میں نے شادی نہیں کی اپنے انڈسٹری سے ہی کوئی لڑکا ڈھونڈنوں ایک اور انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی فوری طور پر ان کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے گن اہل خانہ کی جانب سے ان پر شادی کے لیے دباؤ رہتا ہے ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ گھر والے انہیں کہتے رہتے ہیں کہ وہ شو بیس میں کام بھی جاری رکھے مگر شادی کر لیں یشمہ گل نے بتایا کہ ابھی ان کا فوری طور پر شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے انہیں جب کوئی اچھا لڑکا مل جائے گا تو رشتہ ازدواج میں بن جائیں گی کیونکہ ان کے خیال میں انسان کو ایک ہی بار شادی کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے